ایک ایسی کریشن ایک ایسا موسم بہر آیا کہ ہر درخت کے ساتھ کیا نکل آیا یہ تو آگے میں سائنسی بات پر آخری بات کر رہا ہوں وہ عبت کی سب سے پہلے وہاں معلوم ہے کون سب فول نکلا آہا ہاہا سارے ہیں تو پہلے ہیں گلاب میرا ویسے آپ ماشاءاللہ جرنل نالج رکھنے والے دوستو آج کل تو نیٹ نے بہت سا اولتیں دے دی ہیں یہ بتاؤ دنیا میں سب سے زیادہ کون سے پھول کی قسمیں اہمِ گلاب یہ کوئی واقعی چلیے جو میرا ناکش سیلہ میں اس کے مطابق دنیا میں کئی سو قسمیں گلاب کی اور ابھی جو لاسٹ جو ریسرچ اس کے مطابق تھرٹی سکس کولرز کتنے بارہ تیہ چھتی چھتیس کلر کے مادر سے اگر اسے کام ہوں یہ زیادہ ہوں تو میں نے اپنے علم کی بات کی یہ جو میری ریسرچ ہو سکی کتنے ہیں کالا پیلا نیلا سرخ گلابی آسمانی تکیہ نے کہا دیکھ ہاں ہے یلو یلو گلاب دیکھا ہے وہ اتیام ہے پرہ ہی جاؤ ہے اسلامباد بھی ہے میں نے ابھی تک پاکستان نے بلیک گلاب نہیں دیکھا گلاب کالا نہیں دیکھا باقی تقریبا بہت سارے ہیں آپ کے اسلامباد کے جو آپ کے گارڈنز ان میں ہیں لیکن تاہم کتنے چھتیس کلرز کے گلاب ہیں اب آپ غور کرو کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ مقبول گلاب ہیں دولن کے گلے میں گلاب دولے کے گلے میں گلاب جدا مرتے اس نے گلے گلاب کبرہ تے گلاب ڈولی تے گلاب ممتاز قادری تے گلاب جو میں مانا رہے گلاب سوال یہ ہے اور پھول تھوڑے پھر خوشگو میں بھی ڈیفرنس خوشگو کلر بھی مختلف تو بجا کیا ہے جس دن سے میں نے پڑھا کہ سب سے پہلے نبی کی بلادت کے بعد گلاب کھلاتا سمجھا گئی میرے نبی کی بلادت پر جو سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اللہ اس کو سب سے زیادہ رنگ اتا فرما دیتا ہے اور سب سے زیادہ اللہ اس کو شان اتا فرما دیتا ہے دوستانی عزیز رسول اللہ کی وفا کا رشتہ یہی ہمارا مدہا ہے اور یہی ہمارا دین ہے یہی ہماری کامیابی ہے عزور کی وفا کا رشتہ تو یہ میلاز شریف کے جلسے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے نبی پاک کی وفاداری کا جذبہ تو میں ایک ہی بات کرنے جا رہا ہوں کہ میرا نبی جسے قبول کر لیتا ہے کبھی وہ غازی عامر چیمہ کبھی غازی علم الدین اور کبھی وہ غازی ملک ممتاز قادری ہو جاتا ہے ہمیں کسی کو برا بلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے پر اتنا ہی کہتے ہیں یہ خدا کی تقسیم ہے کسی کے لیے مندروں اور چرچوں میں شمیں جل رہی ہیں اور کسی کے لیے مسجدوں میں دعائیں ہو رہی ہیں اب بھی سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ ہیں وہ کون سی مسجد ہے کہ جس مسجد کے ممبر سے ممتاز قادری کے حق میں آواز نہیں اٹھی کال سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے اور لازٹ ٹائم چونکہ مجھے بھی اس کیس میں ساکھ ملایا گیا تھا تو جیل میں ویسے کمرہ عدالت میں نکلتے ہوئے میری ملقات ہوئی حیران گیا خدا کی عزت کی قسم میں کہتا ہوں کہ اس چیرے کی نورانیت جو بندہ دیکھتے تو چھٹک کے رہ گئے کیا حسن آنکھوں میں نور چیرے پہ نور بڑا ہلکا فل کا شخص میں نے پوچھا بھئی ممتاز صاحب میں نے کہا قادری صاحب کوئی پریشانی کہا اللہ کی عزت کی قسم زندگی کا مزہی چار جنوری کے بعد آیا ہے میں نے اشارے سے پوچھا تو کہنے لگا ساری زندگی تو بے سود اور بے مقصد گذری ہے جب سے ہم نے آقا کے نام پہ یہ کام کی آئے اللہ کی عزت کی قسم یوں لگتا ہے کہ خدا نے بھی چنا ہے مصطفیٰ نے بھی چنا ہے نوجوانوں ہم پنڈی والے خوش نصیب ہیں اور بالخصوص آپ ساتھ کواد والے اور بھی زیادہ خوش نصیب ہو ہم سارے لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غازیوں کا پڑوس عطا فرمایا ہے تو ابھی عدالت میں کوٹ میں ہے یہ فیصلہ فیصلہ جو کوٹ کرے گی سو وہ کرے گی لیکن ایک بات تھوڑا سا ہم آپ کا ذہن تھوڑا بنانا چاہتے ہیں کہ امریکہ بہدر آج کل لگا ہوئے کہ تین مسلمانوں کے قاتل امریکی ایجنٹ اس کافر کو آپ ہم چھوڑ دو یہ مارا بند ہے اس کو آپ تو تنخدار بچارے کیا کر سکتے ہیں آپ وہ سارا برڈن اٹھا کر ڈال رہے ہیں کس پر عدالت پر بارل میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں بیسے جرنل ہی بات ہے نا ایک سوچ کی بات ہے کہ تین کافروں کو تین مسلمانوں کو مارنے والا ایک کافر لگ رہا ہے کہ وہ بچ جائے گا اس کو رہا کر دیا جائے گا تو یار جو تین مسلمانوں کو کافر مارے وہ بچ جائے گا وہ رہا ہو جائے گا تو پھر ہم بھی تو تھوڑا حسلہ رکھیں نا جو رسول اللہ کا عاشق ہے جو غازی ہے اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ پھر وہ بھی بچ جائے گا انشاءاللہ غازی غازی رہے گا یہ ویسے ہم اپنی امید تو لگا سکتے ہیں نا ایک حالات کو دیکھ کر بات تو کر سکتے ہیں باقی ہم کورٹس کو دیکھ رہے ہیں عدالتوں کو دیکھ رہے ہیں یقینی باتیں ہماری عدلی اچھا فیصلہ کرے گی جو صحیح فیصلہ ہوگا اس کے مطابق ہوگا لیکن ایک بات کنفرم ہے کہ کسی گستاک کو مارنے پر کسی شخص کو سزائے موت نہیں مل سکتی یہ قرآن و سنت کا فیصلہ ہے ہم تو چونکہ قرآن و سنت بتا سکتے ہیں نا باقی قانون تو یہ وکیلوں شکیلوں کو آتے ہیں وہ ہمیں نہیں بتا ہے لیکن ہم قرآن و سنت جو ہمارے سامنے اس کے مطابق کیا ہے کہ کسی بھی عاشق رسول کو کسی گستاک جس کو باقی ہو گستاک بکلیر ہو جائے کہ یہ گستاک ہے تو گستاک کے مارنے پر قصاص لازم نہیں آتا ہے تو ہم غازی صاحب کی اخلاقی معاملت انشاءاللہ جاری رکھیں گے جنہیں ڈر رہے ہو تو اٹھ کے نسوئے دھو تسی پنڈی یہ لے اپنے تاڑے تھے انہا لیلہ نا پڑا بزدل کمپنی پورا پاکستان اس وقت جو ہے نا محبت کے نعرے لگا رہے اور اے ڈرڈر کی خدا کے بندوں اگر کوئی ڈاکہ ڈالتے ہوئے اگر کوئی غلط کام کر کے جب ایک بندہ جیل چلا جاتا ہے اس کے رشتدار دوست عزیز ملے دار کیا اس کی زمانت کے لیے اس کی رہائی کے لیے اس کی کیس لڑنے کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی اور جی کہ کر یہ جنہ تھے اور پرہاتے اپنے ہیں چلو پٹھا کام کرے بیٹھے انہیں سوڑتے نہ سکتے تو جڑا پٹھا کام کرے اس ہم نہیں چھوڑ سکتے تو جو رسول کی محبت میں اپنی اولاد ماں باپ سارے خاندان کو دعو پہ لگا کر ایک نوکری سب کچھ سامنے آجائے تو ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے باقی جو ہوتا ہے ہونے دو لیکن ہماری اخلاقی جو ہمارا ہمتام ہونے اور ہمارا اخلاقی مدد ہے انشاءاللہ وہ جاری رہے گی چوبیس پروری کو غازی صاحب کی پیشی ہے دن دس سے گیارہ کا ٹائم ہے گیارہ اڑیالہ جیل کے باہر میں نے کہا لابدہ چودہ سوری میں نے دس چودہ کیا تاریخ ہے چودہ فروری کیا بولتے ہو ویلنٹائن دے اے جیڑے بغیرتیاں کرتے ہو جیڑے مشکہ مارنے مری دفع ہو جاندے ہو نا اس وارہ اے ہی سمجھے ہو کہ اس ہی اپنے محبوب نو ملن جیل جا رہا ہے انشاءاللہ کوشن کرو اسی سیر کے اس حوالے سے نکلو کہ انشاءاللہ ہمارا محبوب اس دیئے کہ جو اللہ رسول کا محبوب وہ ہمارا بھی محبوب ہوتا ہے تو انشاءاللہ اگلا جمعہ بعد نماز مغرب جامرزویت زیادہ العلوم میں ملاد پاک کی محفل ہے جس میں فقیر کی عذری بھی ہوگی اور بڑے مشہور خطیب اصحری مقرر اور سکولر محترم جناب زید حمد صاحب جن کو آپ ٹیلیویین پر سمات فرماتے ہیں انشاءاللہ سید زید آمد زمان وہ انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے ان کا خطاب ہوگا میری عذری ہوگی اور بالخصوص حضور قبلہ آقائی سیدی سید حسین الدین شاہ صاحب آپ کا جو نہ وہاں پر دعا ہوگی آپ کبھی بیان ہوگا کب اگلا جمعہ بعد نماز مغرب اور باروی رات انشاءاللہ آمنہ مسجد میں میلا شریف کا جو نہ غشی کہہ تمام ہوگا نادخانی ہوگی تو آپ کو ہر دو پروگرام میں شرکت کی دعوت ہے تو ذرا مل کر جہاں سے شروع کیا تھا وہیں پہ ختم کرتے ہیں تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چیرہ امم کتاب بارہ واجگہ وعدہ کرو انشاءاللہ فجردی نماز پڑھ سا انشاءاللہ انشاءاللہ فجر کی نماز واجمات کوشش کریں پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضر قبول فرمائے